اسلام علیکم and welcome to the show sports one میں ہوں آپ کا host فیصل الیاس the next assignment for Pakistan team is two T20 internationals with Australia team 15 رکنی team ہماری announce ہو چکی ہے بڑی interesting selections ہیں اور بڑے دل پہ پتھر رکھ کے محمد عامر کو اس سیریز میں بھی بہار رکھا گیا ہے so we are hoping کہ وہ اچھی performances دیں گے domestic میں اور ٹیم کا حصہ بنیں گے بہت سارے اور players بھی inducted ہیں ان پہ بات کریں گے آج کے شو میں ہمارے ساتھ ہیں دو بڑی interesting personality ایک ہیں تاہر خان جو domestic کے player ہیں جو مکی آرثر کو کہتے ہیں مکی the boss آرثر اور دوسرے ہمارے جو صاحب ہیں وہ بھی بڑی interesting personality ہے in the sense کہ وہ ہمارے جو کپتان ہے سرفراز احمد ان کو ہر وقت وہ support کرتے ہیں اور اچھا بھی کرتے ہیں بکوز بقول ان کے ابھی آپ کے پاس کوئی ایسا اچھا وکٹ کیپر بیٹسمن پاکستان کے سرکٹس میں نہیں ہے اور ہم نے دیکھا ہے جتنا fighting spirit ہے سرفراز میں وہ prove ہوتا ہے ان کی باتوں سے اور when the team is down تب وہ بولتے ہیں کہ سرفراز ہی وہ کپتان ہیں جو team کو lift کر سکتے ہیں واسے حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں واسے بہت شکریہ شو پہ ہونے کے لئے تائے بھائے آپ کے بہت بہت شکریہ کیونکہ ہم t20 کی side پہ کی طرف جائیں گے تو ہم پہلے واسے سے start کر لیتے ہیں کہ سرفراز کی performance باقی جب ہم نے پہلے test کے بعد بہت criticize کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ جب مشکل آئے گی تو یہ کپتان perform کرے گا اور team کو اٹھائے گا وہی ہوا سرفراز نے اچھا کھیلا اور پاکستان match جیتا جی بہت شکریہ فیصل بھائی آپ نے آج مدھو کیا مجھے اور فیصل بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ایشیا cup میں بھی ہم بات کرتے رہے کہ ہم as a unit click نہیں کر سکے پاکستان کی cricket team ایسا نہیں تھا کہ سرفراز perform نہیں کر رہا اور باقی لڑکے آپ کے perform کر رہے ہیں basically wrong selection اور betting میں جو آپ shortened betting لے کے جو آپ اس ٹور پر چلے گئے کہ کپتان کو مجبوراً نمبر چار پر سلوٹ ہونا پڑا اس گرمی میں ہم یہ بھی ایک چیز ٹھیک ہے professional cricketer being a professional cricketer کوئی excuse سرفراز کے پاس نہیں ہے نہ وہ کبھی دیتے ہیں لیکن بازے بھائی ہمارا صرف disagreement ہی ہوتا تھا کہ جو بھی team select ہو رہی اگر آپ پانچ پیسر چھے پیسر لے کے جا رہے ہیں ان conditions میں جہاں آپ کو زیادہ spinners چاہیے ہیں تو آپ as a captain you have to come in front and say کہ سیلیکشن غلط ہوئی ہے تو first time ایسا ہوا اس کے results آئے نا this is the very first time this was the second time جب سری لنکا سے آپ series آ رہے تھے اس وقت بھی آپ spinners سے کم اس وقت آپ دو spinners کھلا سکتے تھے لیکن first time کیا ہوا کہ سرفراز احمد نے first time over rule کیا ہے سیلیکشن کے معاملات میں مکی آرثر کو جس کو تائر بھائی ایک سا کہتے ہیں boss آرثر تو بات یہ ہے کہ مکی آرثر صاحب اپنی مرضی کی team کھلاتے ہیں وہاں بریاست کے خلاف statement دیتے ہیں باوجود اس کے ان کا comeback ہو جاتا ہے team میں تو اس بار مکی آرثر کو کچھ اشارے دیئے گئے ہیں کہ یہ آپ کے دائرے کار میں نہیں ہے کہ آپ کونسا لڑکا مانگیں کپتان مانگ سکتا ہے کپتان نے ہماری اطلاعات کے مطابق محمد حفیظ کو مانگا کیونکہ حفیظ بھائی نے یہاں double century کی ایک تجربہ lack کر رہے تھے باہت سا ٹھیک ہے ایک inning کے بعد failures آئے لیکن میں جو ہمیشہ سرفراز کی بات کرتا ہوں character ہم کہتے ہیں نا کہ form temporary ہے لیکن class جو ہے نا it's always permanent تو وہ show ہوتا ہے 57 for five اور ball تقریباً آدھا آدھا پونہ پونہ گز بریک ہو رہا تھا نیتن لائن کا کتنے ایسے عالمی cricket میں موجود سرف including سرفراز احمد کتنے ایسے number 7 کے batters ہیں جو آکے runner ball کھیلیں اور اس کی بالکل length کو change کر دے دیکھیں سرفراز ایک جو ہے نا extraordinary player innocence ہے کہ وہ اپنی length خود create کرتا ہے alter کرتا اگر آپ نیتن لائن کی length پر کھیلتے ہیں like what azar ali did اور بابر نے بھی ایسے کیا تو آپ یقینی طور پر اس کو اپنی wicket ہی دینے جا رہے ہیں جب آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ وہ جس length پر unplayable ہوا وہ سرفراز کا خاصہ یہ ہے کہ کبھی وہ اسٹم سے room بناتے ہیں وہ آگے کی ball کو cut میں convert کرتے ہیں اور پھر وہ baller کو مجبور کرتے ہیں کہ مجھے all loop دو جب وہ زیادہ loop دیتا ہے تو پھر وہ نکل کے cover بھی کھیلتے ہیں mid wicket بھی کھیلتے ہیں with the spin تو spinners تو انہیں پکے کھیلنے آتے ہیں ہاں اگر ہم batting کی کیونکہ ان کی precise ایک گفتگو کر رہے ہیں batting پر اگر آپ ان کی نظر ڈالیں تو ایک ایسا shot جو میں دیکھتا ہوں ان کا جو weak link مجھے نظر آتا ہوں overall batting میں cover پر وہ pre meditated مارتے چلے جاتے ہیں اور تھوڑا سا انہیں اپنے pull پر کام کرنا ہوگا کہ وہ جب pull مارتے ہیں تو ان کے reflexes اتنے شارپ ہیں وہ pull پہلے کر جاتے ہیں چاہے baller جتنا ہی تیز ہو وہ پہلے چلے جاتے ہیں pull پر ball کو اپنے تک آنے نہیں دے رہے especially in slowest tracks پر لیکن so far so good اور یہ سرفراس کے لئے بہت اچھا سائن ہے 57 for 5 سے debutant فخر جو اپنے shell میں چلے گا 180 190 ball پر انہوں نے 94 کیے اور آپ سرفراس کی جب 50 ہوئی تھی تو 52 ball پر 52 runs بنا کر وہ captain جو بہت سارے pressures میں تھا ایک نہیں متعدد pressures تھے کپتانی چورتے کی came out of it performed team آپ کے حساب سے جیسے واسر بھائی نے کہا کہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے سرفراس کے پوٹینشل پہ اور جتنا آپ لوگ بتاتے ہیں کہ پی آئی کے لئے جتنا انہوں نے اپن کیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ دیفکل کنڈیشن میں وکار بھائی کی کوچنگ میں he was going through rough time ان کو لیکن انہوں نے سب فیس کیا ہوا ہے so آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کی بیٹنگ ہم نے دیکھی اس test match میں بھی اور ہمیشہ انہوں نے پروف کیے 2014 australia series میں انہوں نے سننشری کی دی so آپ کے حساب سے ان کو ایک اوپر کے نمبر پہ آنے والا batsman بننا چاہیے do you think کہ ان کو اب یہ کرنا چاہیے کہ وہ اوپر آکے کھیلیں دیکھیں جہاں تک test کی بات ہو رہی ہے فیصل بھائی میرے خانہ میں تو وہ نمبر اس کا صحیح bet کیونکہ test میں آپ automatically 6 batsman سے جاتے ہیں وہ جس قسم کی بھی پچھو ایک national instinct آئی کی batting آتی آتی ہے 6 تک ساتھ پہ obviously آپ کے وہ آتے ہیں سرفاز خود آتا ہے ہاں اگر ہم ونڈے کی بات کریں جس طرح سے ایشیا گب میں ہم experience players اپنے ساتھ نہیں لکے گئے یا جو بھی وجوہات ہی selection کی تھی یا coach کی تھی جو بھی whatever result ہمارے سامنے آیا سرفاز سے pressure آیا دیکھیں کپتان جب performance نہیں کرتا تو اس کا pressure آتا ہے اور لڑکوں پہ وہ depend کرتے ہیں کہ سرفاز جیسا player ان condition میں جو وہ کسی بھی condition میں جائے وہ foreign runs نکالتا ہے اور number of dot boss کم سے کم کھیلتا ہے جب وہ اتنا pressure میں آیا اسی performance ہو تو ہم کیا کریں گے ایک mindset پہ آتا ہے جتنے بھی ایک experience player ہو آپ کے پاس وہاں صرف شوہر ملک تھا شوہر ملک کے ساتھ دینے والا کوئی وہاں اور موجود نہیں تھا اگر وہاں حفیظ ہوتا ہے یا سرفاز کی form لگی بھی ہوتی میں نہیں سمجھتا تھا ہمیں کسی اور کے ضرورت پڑتی جیسے ہم نے دیکھا کہ سرفاز کے second test match میں جو ایک سرفاز وہ pressure آیا نا سرفاز ہمیشہ pressure میں اور اچھا کھیلتا ہے کتنی دفعہ میں نے دیکھا ہے ہم دیس سے وہ کھیلتا گیا ہے ایون جائے وہ اپنے club cricket میں بھی کھیلا ہو یا کچی سے کھیلا ہو یا کسی level پہ cricket وہ ہمیشہ pressure میں cricket کھیلی ہو اور pressure میں اسے performance دی ہے وہی ایک اس کی class ہے اور اس کو اس چیز کا idea تھا کہ اس جگہ سے ہم نے کس وقت اپنا pace کم کرنا ہے رنس کا کب ہم نے pace بڑھانا ہے کب ہمیں counter attack کرنا ہے کب ہمیں اپنے shell پہ واپس آنا ہے تو یہ ہی سرفراسی class ہوتی ہے دیکھیں this is the call آپ captain کلاتے ہیں یہی ایک brave captain کی نشانی ہے اور ہمیشہ ہم سرفراس کو یہی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہی چیز ہے ونڈے میں جو بھی ایشیا کب میں گزر گیا گزر گیا اب ہم T20 جیسے آنے والا ہے T20 کے ہم بات کرتے ہیں T20 میں اپنا جو number یا چار number سرفراس نے رکھا ہے چار number یا پانچ number کیونکہ ملک بھی ماں موجود ہے اسٹک اپنے ہیں آپ اسی بھی رہا کیونکہ number of formats آپ کے چینج ہو رہے ہیں اور سرفراس کی یہی خوبی ہے سرفراس ہر format پر جلدی اپنا آپ پر کرتا بالکل صحیح بات ہے اچھا واسے آپ تو سرفراس کی ویسی سپورٹ کرتے ہیں ہم سب ہی سپورٹ کرتے ہیں he's an outstanding captain اس بار ہم نے دیکھا کہ second test میں DRS بھی ہم نے بڑے طریقے سے یوز کیا اور کافی mature طریقے سے یوز کیا بولرز کی ہم نے سنی سو یہ improvement ہمیں دیکھی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو performance ہوئی اس کے بعد سرفراس میں اتنی bravery اور آئے گی کہ وہ جہاں جہاں مکی آتھر کی involvement نہیں ہونی چاہیے اور وہ ہو جاتی ہے اس کو اور اچھے طریقے سے counter کر سکیں گے جی ہاں جب وہ پانچ شعب وکٹیں جلد گر جانے کے بعد سرفراس احمد وکٹ پر آ رہے تھے تو میں نے ان کی جب face reading دیکھی ایک انسان اس وقت ہی آپ نے read تو نہیں کیلئے اور کل پاکستان کی wickets بھی یہ green track لگ رہا ہے مجھے ایک گھنٹے تو یہاں پر کچھ نہ کچھ ہوگا لیکن میں ان کے سامنے اس طرح سے صحیح بھی ثابت ہوا تھوڑا غلط ثابت ہوا میرا ماننہ ایسا تھا کہ دو تین wickets early on start لے لے گا لیکن اس گرین ویڈ کا فائدہ جو ہے وہ unfortunate line لے کے چلے گا لیکن start نے جس طرح ball کی early on اور حفیظ بھائی کو جس طرح سے پریشان کیا تو یقینی طور پر اس بات کو بھی تقویت ملتی ہے کہ wicket میں ایک گھنٹے تک پیسرز کے لئے کچھ نہ کچھ موجود تھا بلکہ بہت کچھ موجود تھا یوں ہی میں اس طرح کا lively track کبھی نہیں ملتا first day بھی اب آپ نے بات کی دیکھیں میں فیصل بھائی کبھی سرفراس کو support نہیں کرتا با خدا as an individual میں سب اپنی آگ سے cricket دیتے ہیں دیکھتے ہیں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ادنا سی سمجھ دی ہے cricket دیکھنے کی اور سمجھنے کی کھیلوں میں نے وہ دیکھ کر یہ اندازہ لگایا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی آنسر نہیں ہے 2014 کی ہم بات کر رہے تھے سرفراس نے وقت ٹیسٹ میں سو کیا ہمارے پاس کتنے اچھے اچھے پلیئرز تھے مزبا بھائی شاہد بھائی سب لوگ اس ٹی ٹوئنٹی میچ کا حال پتا ہے آپ کو اس کے بعد جیسی ٹیسٹ سیریز جیتنے کے بعد ٹی ٹوئنٹی کا حیوال پتا ہے کہ ہم 97 پر فارغ ہو گئے تھے تو بات یہ کہ ایک ایسا کپتان جس نے ایک ٹیم ایسی لیے جو لیمیٹڈ اوورس کرکٹ میں بھائی جیتی ہی نہیں ہے پہلے کونسی آپ کی ٹیمیں نیوزی لینڈز میں جا کر نیوزی لینڈ میں فتح کے جھنڈے کار چکی ہیں بڑی بڑی سٹار سٹیڈڈ لائن اپس آپ کی وہاں زیر ہوئی ہیں ڈھیر ہوئی ہیں آپ سے بیٹنگ وہاں نہیں ہوتی میں نے یہاں پر آپ کو بتایا تھا ایک دن کہ گریٹ انزمام بھائی کا اوڈی آئی کرکٹ میں نیوزی لینڈ میں جو ایوریج ہے وہ پچیس ہے بلوو ٹوئنٹی فائی ہے تو ہاو کن یو ایکسپیکٹ سرفراز تو گو بیونڈ انزمام بھائی کیا آپ پاکستان کی تاریخ کا سرفراز کو بڑا بیٹسمن قرار دیتے ہیں چالیس کے قریب کی ٹیسٹ ایوریج ہے تین تیس کی ونڈے کی ایوریج ہے ٹی ٹوئنٹی کی بھی اچھی ایوریج ہے تو بھائی ایک انسان ساتھ کپتان بھی ہے وازنے بھائی دیکھیں وکٹیں پوری دنیا میں چینج ہوئی ہیں نیوزی لینڈ کی وکٹیں آج سے جو دس سال بیس سال پہلے تھی وہ بڑی ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں اب آپ آرٹیفیشل پچس بچھاتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹوئنٹی جو میچز ہوئے تھے دو جگہ اور ہم نے تھوڑا سا وہاں پہ لوس کیا انیشیٹیف دیکھیں ہم وہی بات کرتے ہیں انڈ آف دا ڈے کہ منٹل ٹفنیس پہ ہم کتنا کام کرتے ہیں ہم لوگ منٹلی اتنے ٹف نہیں ہوتے ہم نے ذہن پر سوار کیا ہوتا ہے ہم اوے ٹور پر جا رہے ہیں اوے ٹور پر جا رہے ہیں اور وہی پھر ہمارا ایک ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے بلکل جا کے دیکھیں انہی پچس پر فخر نے اپنی ٹیکنیک سے سٹل ہیٹ کے ساتھ وہ پنچے سٹڈ بھی ہو جاتے تھے کبھی کبھی لیکن کیا ہے وہ بال کو دیکھ رہے تھے وہ وکٹس کو نہیں رنس کیا آپ کے لیڈنگ رن سکورر ہوئے وہاں حفیظ نے رن کیا تھوڑے بہت شویب ملک وہاں پر فارم نہیں کر سکے تو میں آج بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو کرائیسس میں رن کرنا جانتے ہیں سرفراز نے اپنی کھوئی ہوئی فارم واپس حاصل کی ہے ان کرائیسس سیچویشن جبکہ اس میچ میں ففٹی سیون فور پائٹ پر پاکستان میں سب سے زیادہ پریشر میں ایک ہی انسان تھا سرفراز ہے یہ میں ٹیس بھی گیا میری کیپٹنسی بھی گئی میری پلیز بھی گئی ایک اس کے لئے پوری کھچڑی تیار ہوئی بھی تھی آپ بھی بہت بہتر جانتے ہیں سائر بھائی بھی بہت بہتر جانتے ہیں کچھ وجوہات کی بنا پر کچھ باتیں ہم کو ہیڈن بڑھ نہیں ہوتی ہیں کہ کون لوگ اس کے خلاف کام کر رہے تھے کون چاہ رہا تھا پاکستان کا کپتان بننا تو بھائی اس سے یہ اندازہ لگا لو کرکٹ is all about confidence زمام الحق پاکستان کے چیف سیلیکٹر ہیں وہ ایک بات ہرگز نہ بھولیں کہ عمران بھائی کو ان پر confidence تھا کہ وہ اچھے پیلئر ہیں اور اسی confidence پر وہ پورا ورلڈ کپ کھیلتے چلے گا اور بعد میں وہ انہوں نے ماشاءاللہ سے عمران بھائی کی جو بات تھی اس کو پورا کیا اور وہ سرخرو ہوئے سمیلرلی وی آف تو سپورٹ سرفراس کہ ان میں ٹیلنڈ ہے اور وہ ٹیم کو لے کے چل سکتے ہیں اور اس سیگمنٹ سے ہمیں یہ تو پوائنٹ ضرور مل گیا کہ سرفراس was under pressure ایشیا کپ کی ہار کے بعد وہ چھے چھے راتیں نہیں سوئے یا دوران اس کے so now with this performance ہمیں ان کو یہ یہ ضرور you know پی سی بی کی طرف سے ان کے پاس جانا چاہیے کہ بھائی آپ ہی ہمارے کپتان ہیں ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہو رہا تھا ایشیا کپ میں واسے بھائی ایک ڈریک پہ جانا ہے we'll come back and we'll talk about it واسے بھائی نے کہا کہ سرفراس وہ کپتان ہے جو shorter format میں آپ کو you know ایک revival کیا ہے ہماری ٹیم کا T20 کے ہم top rank side ہیں so how are we going to go into this series اور کتنے چانسز ہیں ہمارے جیتنے کے بات کریں گے خوش آمدید after the break on sports one ہمارے ساتھ نے طائر خان اور واسے حبیب بریک پہ جانے سے پہلے واسے حبیب صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ایشیا کپ میں ہمیں ہی تو پتا ہے کہ ہمارے کپتان نے خود یہ کہا کہ I was under lot of pressure چھے راتے میں نہیں سویا لیکن واسے بھائی کچھ بتا رہے ہیں کہ سلوک اچھا نہیں ہوا تھا ان کے ذات کس نے اچھا سلوک نہیں کیا تھا دیکھیں obviously آپ ایک body language سے بھی اندازہ لگاتے ہیں اور آپ gesture دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں جب پاکستان کے players out ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے دو players ایک ساتھ بیٹھیں کوچ کبھی بھی کپتان کے ساتھ نہیں بیٹھے نظر آئے اس کے بعد ہم کچھ players کی بات کر لیتے ہیں individual انفرادی فخر نے بڑا اچھا debut کیا میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ورندر سیواغ نے تاہر بھائی کو معلوم ہے متعدد پلیٹ فارمز پر تاہر بھائی سے بھی میں نے یہ discuss کیا اور تاہر بھائی کا بھی ایسا ہی ماننا ہے کہ پانچ سے چھے triple centuries کر گئے ورندر سیواغ اس طرح کے players اس کو سب سے زیادہ confidence آتا ہے test format میں اب جو last 10 years سے آپ دیکھیں نا test cricket جو ہے وہ totally change ہو گئی ہے اگر اوپر سے آپ کے پاس فخر type of player ہے نا اور وہ آپ کو پچاس تیس کر کے دے دے گا تو آپ it makes a lot of difference lot of difference difference and آپ وہ 50% سنبھائی وہ test وہیں جیت جڑ آپ نے ایک بات کی تھی کہ baller کی length change ہو جاتے جب اس کو پڑھنا شروع ہوتے exactly تو وہ پوری team کو help کرتا ہے کیونکہ ایک baller prepare ہو کے آتا ہے کہ کہاں ball کرتا ہے ہم نے دیکھا کہ آسٹریلے کے بہت سارے players abbas کو بہت آگے 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 فنچ بہت آگے آگے کھڑے ہوئے تھے ابbas نے جس طرح کی balling کے انہوں نے آسٹریلے کے players کو ہلا دیا تھا جس طرح wicket to wicket کرا رہا ہے دیکھیں ابbas کا تو معاملہ ایسا ہے کہ محمد عاصف کی جو ہم مثال دیتے تھے پھر آسف سے زیادہ talented میں still ٹھیک ہے انہوں نے آؤٹ کر دیا ہمارے سٹار ہیں محمد عاصف جتنے talented نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ہوا یہ کہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے تھے پہلے وہ ان conditions میں اتنا effective نہیں رہے رہے کانفیڈنس دیا نا اپنے انہیں کانفیڈنس دیا وہ انگلینڈ میں نظر آیا سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم سمیت کے اب باس انگلینڈ میں اچھی بولنگ کرے گا سیم بھی ہوتا ہے سوئنگ بھی ہوتا ہے وہاں پرفارم کر کے آئے پھر جو انہوں نے کاؤنٹی کرکٹ کھیلی ہے وہ بھی بڑا پیلر کرتی ہے وہ بہت ہیلپ کیا وہاں نے کتنا بڑا عزاز ملا رسپیکٹ ہوئی پذیر آئی ہوئے آپ دیکھی رہے ہوں گے سائیکل وان کی ٹوئٹ ڈیل اسٹینج ایسا بڑا بولر دل کر کے کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ میکنگ میں دیکھ لیا نمبر ون بولر ٹیسٹ کا جو بننے جا رہا ہے وکیٹ ٹو وکیٹ اسٹف ہے آؤٹ سوئنگ بھی ہے ان سوئنگ بھی ہے اچھا بات کیا ہے مین بات سمجھیں سوئنگ بہت سے بولر آئے پاکستان کی تاریخ میں ان کے پاس سوئنگ بھی ہوتا ہے لیکن وہ اتنے افیکٹیب نہیں رہتے یہ بھی منجانب اللہ ہی ہوتا ہے اب باس کے پاس اسٹم سے اتنا ہی سوئنگ ہوگا کہ وہ میڈل اسٹم پر ہٹ کرے گا اور وہ میڈل اور لیک پر ہی جو ایمپیکٹ بن رہا ہوتا ہے اگر کوئی ریویو بھی لے لے تو یہ قسمت کی بات ہے کہ چھوٹا سوئنگ ہے چھوٹا سوئنگ انسان کو بہت پریشان کرتا ہے بڑے بیٹر سے اگر آپ کی کبھی بات ہو جیک کیلے سے محمد آسف سے بہت پریشان رہتے تھے وہ کہتے تھے اس کا بلکل چھوٹا چھوٹا سوئنگ ہوتا ہے میں کور اپ بھی کر کے بیٹ کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کر کے آگے آتا ہوں تو وہ اتنا ہی سوئنگ ہوتا ہے کہ بس میرے بیٹ کو سلائٹلی مس کرتا ہو اور ال بی ڈی وی سے بچنے کا کوئی چانس نہیں رہا very good very true اب باس کے ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی ہے اور we are hoping کہ وہ مزید بھی پرفارم کریں اچھا کریں پاکستان کے لئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے تائر بھائی سے کہ اگر ان کو امام الحق یا باقی کسی پلیئر سے کمپیر کریں تو کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وقاس مقصود جو ہیں وہ ٹیم کا ایسا بنے ایک اور لیفٹ آم پیسر ان کے لئے ڈیبیو ہوگا اور ان دونوں پلیئر کو زیادہ انیلائز کریں سب سے پہلے ساب زیادہ فران کی بات کر لیں فران میں نے کو دیکھا ہے کافی طبق کھیلتے ہوئے پاکسان کپ ہوا تھا اس میں جس طرح سے وہ اوپن آیا تھا اوپن جس طرح سے وہ بیٹنگ کر رہا تھا پیسل میں دیکھے وہ پیسل میں آبیسی وہ دیکھے ہیں پیسل میں دیکھ کیونکہ تی ٹوئنٹی کا فورمیٹ ہے اور پھر تی ٹوئنٹی میں ایک سب سے اچھی چیز یہ ہے وہی سیلیکٹرز کی کہ تی ٹوئنٹی کی پرفارمنس پر تی ٹوئنٹی کے اندر لڑکی کو سیلیکٹ کیا ہے پیسلیکٹرز کا بڑا میں تھینکیو بولوں گا کہ انہوں نے ایک اچھی چیز اٹلیر انہوں نے ایک سٹیپ تو لیا which is a very good sign ان کے بارے میں ایک تو یہ گراؤنڈز میں شورٹس اچھے کھیلتے ہیں ساب جاتا فرام جی ہم نے یہ دیکھا ہے مجورٹی ٹوئنٹی پلیرز جو آتے ہیں وہ اندر ایر زیادہ کھیلتے ہیں کہ ایر 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 کھیلنے والا جو لڑکا ہوگا اپنے اپنے اینک بناتے ہیں جہاں اگریسیف ہونا ہوتا ہے وہیں اگریسیف بھی ہوتا ہے ایک ایک ان کو ایک نیشل ایڈوانٹیج ہے جو اپنے اپنے اٹھرنا چاہیے بلکل میں تو میں تو بلکل چاہوں گا کیونکہ اگر آپ اس کو اپنے نہیں کرائیں گے تو یہ ذاتی ہوگے اس بچے کے ساتھ میں بلکل ڈیفنیٹ بلوں گا آپ اپن کروائیں اس کو ٹھیک ہے کھلنا چانس دیں آپ اس تین تی ٹوینٹی ہے نا آپ اس میں چانس دیں بلیں کہ جاؤ یہ تین ٹوینٹی سریز آپ کو دی گئی اب آپ اس میں اپنے کل کے بیٹنگ کرو جس سے آپ بیٹنگ کرتے ہو کنڈیشن آپ کو سوٹ کرتی ہیں یو اے ای کی پچز ہیں ابھی یہ فرس کلاس رکیٹ یہاں پر کھیل رہا ہے یہاں کی پچز اور وہاں کے جس میں زیادہ فرق نہیں ہیں صرف فرق کیا ہوگا کہ نائٹ کرکٹ کا فرق ہوگا کیونکہ وہاں جو جتے ٹوینٹی ہونے وہ نائٹ میں ہونے لائٹس کے اندر ہونے تھوڑا ایزیر ہو جائے گا دے میں کرکٹ تھوڑا سا آپ کو ایڈجس ہونا پڑے گا کیونکہ یہاں کی جو کرکٹ آپ ڈے سے کھیل کے نائٹ میں آپ جاتا تو وہ ٹھوڑا ٹائم لگتا ہے ایمام کی بات ایمام کو میرے میں نہیں سمجھ جائے ٹوینٹی میں آپ اس کو لے کے اس کے ساتھ بھی پرفارمنس دی ہے اور ابھی ریسنٹلی پاکستان اے سے بھی یہ کھیلیں اگن نیوزلینڈ اے کے اگنس کھیلیں پرفارمنس دے کے لڑکا آ رہا ہے ایک اچھی چیز سیلیکٹرز نے کی کہ آمیر کو ڈراؤپ کیا ہے ریسٹ نہیں دیا ڈراؤپ کا ورڈ تب آتا ہے جب آپ کی پرفارمنس نہیں ہوتی ایک پلیئر کے لیے بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے کہ یہاں مجھے ڈراؤپ کیا ہے مجھے واپس بھیجائے کہ جی میں ڈومیسٹک جاؤں پرفارمنس دے کے پھر واپس میں آؤں اگر پرفارمنس نہیں ہوتی تو پھر آپ کو چانس نہیں بننا کیونکہ لڑکے آپ کو پتہ ہے ریڈی ہوتے ہیں آگے جانے کے لیے کیونکہ انہوں نے بنچ آف پلیئرز ایک بنا لیا ہے 32-35 لڑکے کہ جو ہم ایک کے اندر ہم نے روٹیٹ کرنے اور وہیں سے ایک ایک لڑکے دو دو لڑکے پاکستان ٹیم میں ہم ان کو چانس دیتے جائیں گے آئے ہوب کہ اس کو یہ چانس ملے اور یہ چانس اویل کریں مکی دی آرثر بوس آرثر ان کو کتنا برا لگا ہوگا جب محمد آمیر کو لگا تار ڈراؤپ کیا جا رہا ہے دل پہ پتھر تو رکھا ہوگا انہوں نے دیکھیں اب تو سبی کو معلوم ہے پہلے چھپتی تھی چیزیں کہ جب لیکچرز ہوتے ہیں میٹنگز ہوتی ہیں تو ٹیم میٹنگ میں مکی آرثر کچھ اس طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں کہ آمیر اپنے گھر کا واحد کفیل ہے اچھا جی ہاں یہ تلاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ واحد کفیل ہے ٹھیک ہے اللہ پاک سب کی روزی روٹی دے سب کو لیکن آپ پاکستان کو سرف کرنے نکلیں آپ کو پاکستان کی ٹیم بنانی ہے میرے محلے یا آپ کے محلے یا تاہیر خان صاحب کے محلے کی ٹیم نہیں ہے یہ پاکستان کی ٹیم ہے اور آپ واحد ریاض جیسے مہنتی لڑکے کے لیے دیکھیں واحد نے آؤٹ کم کیے ہیں لیکن کبھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی پیس میں کمپرومائز نہیں آیا یہ کریڈٹ دیں آپ واحد ریاض کو کہ واحد ریاض نے مار بھی کھائیے پوری دنیا میں جا کے لیکن ہمیشہ وہ ون فورٹی دو ون فورٹی فور سر بہت سارے پیسے رہے ہیں سر آج سمجھئے ایفرٹ کر رہے ہیں محمد آمیر نے اپنی پلیس فور گرانٹڈ لی ایفرٹ گرانٹڈ لی اور ون تھٹیز میں آگئے وہ کہاں ہے وہ ون فورٹی پلس سے ان سوئنگ وہ بنانا ان سوئنگ جس کے لئے وہ فیمس تھے میں تو یہی کہتا ہوں نا کہ اگر دو اوور آمیر کا دو اوور میں فیصلہ ہو جاتا اوڈی آئی کرکٹ میں اگر ان کا نیا بال پہلے میں دوسرے میں سوئنگ نہیں ہوا تو اس کے بعد وہ بہت ہی ایزی گو بولر ہیں باقی کے آٹ اوور کے لئے معذرت کے ساتھ وڈی آل رسپیکٹ کہ محمد آمیر کس طرح سے عالمی کرکٹ میں آئے تھے اور ہم انہیں کہاں دیکھ رہے تھے جو بھی ان کے ایشوز ہیں دیکھیں پروپر کرکٹ سینس کیا ہوتی ہے آپ ایسکس نہ جائیے ایسکس ویسی ایک ایسی کاؤنٹی ہے کہ جہاں پر دانش کنریہ کبھی کریئر اسٹیک پر لگ گیا اور اب ان کا کنفیشن بھی سامنے آیا آپ ایسکس کے لئے پورا پورا سیزن نہ کھیلیے ہیلپ فل کنڈیشنز میں آپ یہاں آئیے گو بیک پلے یور اون ڈیوماسٹک کرکٹ اس کو رسپیکٹ دیجئے وہاں کوچس کے ساتھ کام دیجئے اپنی ویکنسز ختم کیجئے اور دوبارہ ہم دسکسن کر رہے تھے کہ ساب زہ دہ فران اور فخر زمان اگر اوپننگ کرتے ہیں تو کتنا ڈینامیک ہو سکتا ہے پاکستان کے لئے تائر بھائی یور پوئنٹ افیو on this سب سے بڑے ایڈوانٹیج دو ایک دونوں کو ہوگا کہ یہ دونوں پتھان ہے پشتو سپیکنگ ہے اویسی دیکھیں اردو بولتے وے آپ کے کئی ایسے ورد ہوتے ہیں آپ انگلیش کے نکل جاتے ہیں کہ آج شورٹ اچھا کھیل ہے سنگل لینے ڈبل لینے تو آپ پچھتوں میں بات کرتے نا تو وہ بندہ چکرا جاتے یار یہ کیا ہو رہا ہے یہ کون سی آسٹریلیان جیسے ہم نے ٹیسٹ سیریز میں بھی دیکھا ہے ریزوان اور یاسر شاہ جب گفتگو کر رہے تھے بات کرتے تو وہ جب فنچ کھڑے تب فنچ دیکھ رہے تھے کہ ہو کہہ رہا ہے بات کیا ہو رہی ہے بات کیا ہو رہی ہے دیکھیں ایک سائکلوجیکل افیکٹ آتا ہے رہی بات ان دونوں کی یہ دونوں ساتھ کھیلے ہوئے بھی ہیں اور ایچ بیل سے دونوں سی کھیلتے ہیں ساتھ اور پرفارمنس بھی انہوں نے دیویے کافی ایک اچھا کامبینیشن ہمیں نظر آئے گا آئے ہوپ کہ یہ اس کو چانس دیں اور کھلا چانس دیں جیسے آپ نے پاس میں دیکھا ہے کہ کتنے ایمام کو چانس دیا ہے ایمام دے رنس بھی دو کیے نا پیسل بھی ہم اس چیز کو بھی چاہے کوئی بھی ٹیم ہو چاہے زمباوے ہو یا سکوٹلینڈ ہو کوئی بھی ہو اس وقت اس نے رنس تو کر دی نا آپ اس کو اس پہ ہی فنگر پانٹ آؤٹ نہیں کر سکتے وہ تو سمپل بولے گا سیلیکٹر بولے گا کہ بھئی اس کی پرفارمنس کیا ہے پرفارمنس بدا بدا چاہے وہ جیسے بھی کیوں لیٹ کے کیوں بیٹ کے کیوں جو بھی کیوں پرفارمنس بول رہے نا جو بھی پرفارمنس تو آگے تو ہم نہیں بسل دیں نا ہم بلکل اس کو اس کی بیس مشنز دیں گے فران کو کہ یار پرفارمنس کریں کوئی بھی جو بھی کھیلے پاکستان کے لیے آپ کھیلتے ہو تو پاکستان کے لیے کھیلنے کا مطلب ہمارے لیے پراؤڈ ہے آپ آپ ہمارے ہیرو ہیں آپ کھیلیں جا کے پرفارمنس کریں اور جیتیں در نہیں رکھیں کہ یار ہار جائیں گے یا میں آؤٹ ہو جاؤں گا یہ چیز نہیں اپنا جو نیچرل کھیلتے نا بلکل نیچرل ہو کے کھیلیں آپ انشاءاللہ پرفارمنس کریں گے اماد وسیم واسے ٹیم کا حصہ بنائیں اور محمد آمیر کا جو دکھ ہوگا مکی آرثر کو وہ کچھ کچھ سیلکشن ویری گوٹ سیلکشن اندر دیس کنڈیشن اور پاکستان واسے ہمیں کبھی یہ غم نہیں ہوتا کہ کونسا پلیئر کھیل رہا ہے لیکن ہم یہ بولتے ہیں کہ ٹیم کا حصہ وہ کیسے بنا آپ نے ایشیا کپ میں نہیں لیا ہم نے اس وقت بھی کہا اس وقت ہم نے کہا کہ اس کنڈیشن میں آپ کو یہ بولر چاہیے آپ چھوڑیں یو جو ٹیسٹ کو آپ اس کو لے آئیں لیکن وہ نہیں لے اگر آپ ماضی میں میں نے یہاں بیٹھ کر ایک بار اور مثال دیتی کہ اگر یہ یو جو ٹیسٹ اور یہ فٹنس کے پیمانے ہوتے تو محمد یوسف کا کریئر تو بہت پہلی ختم ہو جاتا اور شاید بھائی بیچ میں جب ان کی کمر نہیں لگ رہی تھی اویسلی وہ تو اس میں تیرہ چودہ ہی نمبر لا پاتے میس بول حق کو بھی لوگ فٹیسٹ پلیئر ایور بولتے ہیں اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں میس بول حق کچھ پلیئرز ہوتے ہیں وہ گراؤن میں ایفرٹ کرتے ہیں جیسے سرفراز احمد آؤٹ آف فارم بھی ہیں تو آپ نے دیکھا ہے وہ وکٹ کیپنگ کے بار بولر کے پاس ساتھ ساتھ جاتے ہیں تو غلط کرتے ہیں وہ تھکتے ہیں میس بول حق تھکتے ہی نہیں تھے وہ تو ایک جگہ پر کھڑے رہے تھے ہم گلی میں کرکٹ کھیلتے ہیں نا ہم بولر کو کہتے ہیں کہ بار بار تُو ایفرٹ مت مارنا تاکہ تُو دھگے نہیں تو کپتان کو تو خود سوچنا چاہیے بھائی کہ اس کو کیپنگ بھی کرنی ہے نہیں لیکن یہ انڈ او دی یہ اس کی کرشت شو کرتی ہے لیکن you have to be smart enough کہ آپ وہیں کھڑے ہو کے اشارہ کریں وہ کچھ اور چیزیں بھی سیکھ رہے ہیں کپتانی تو اس نے دوہزار چھے سے سیکھی ہوئی ہے جب اس نے پاکستان کو اگینس انڈیا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ جتوایا تھا کپتانی آتی ہے اور وہ اس کے بعد اس کو ماشاءاللہ امپروف کرتا گیا ڈے بائی ڈے لیکن اب وہ شاید پاکستان کے کلچر میں اور ہماری کرکٹ میں چلنا کیسا ہے وہ بھی سیکھ رہا ہے کیونکہ فرس ٹائم اس نے سیلیکشن کمیٹی سے اپنی مرضی کے لڑکے مانگے ہیں اور اس پرٹیکلر ٹیم میں بھی جو ہے اچھا اگر وہ مرضی کے بندے مانگ رہے ہیں صحیح ہے آپ کرتے ہیں سیلیکشن کو سپورٹ میں بھی کرتا ہوں ہم سب کرتے ہیں تو کیا انہوں نے یہ غلطی نہیں کی کہ ابھی تک وہ جنیت خان کو نہیں مانگا جنیت خان کو انہوں نے نہ مانگا اس کی میں سخت شدید الفاظ میں یا مضمت کروں گا اس کی وجہ یہ ہے لیکن میرے پاس ایک اطلاع آئی ہے جنیت خان نے سیون فور سیونٹین لیا ہے کہ وہ بڑے لیمیٹڈ میچز کھیل رہے ہیں اس وقت دومیسٹک کرکٹ میں کیونکہ ان کو ابھی بھی کوئی نہ کوئی انجری ہوئی ہے اس پرٹیکلر آن گوئنگ قائد اعظم ٹروفی میں تو وہ لیمیٹڈ میچز کھیل رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا ہے ایک پلئر ہے جو ریڈی ہے آپ کو انٹرنیسٹل کرکٹ میں سپورٹ کرنے کے لیے اور کھیلنے کے لیے اس کو آپ دومیسٹک کھیلار تو آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ سرفراز جنیت کو نہیں مانگ رہے ہیں آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ پلئرز مانگ رہے ہیں اچھی چیز کر رہے ہیں اور جنیت خان کو ایسیا کپ میں بھی سرفراز ہی لے کر گئے ورنہ مکی آرثر ان کے کتنے فیور میں تھے ہم سب جانتے ہیں اور بل آخر سینریو ایسا کی رہے ہوا سوری ٹو سے پورے کھلائے ہی نہیں جب کوئی آپشن ہی نہیں بچا پھر ایسا اب آپ کھل رہے ہیں کاہر بھائی نے مکی دا بوس آرثر کیوں کہا تھا بوس آپ کپ پڑیوز کر رہے ہیں اب بھی تو ہم سرفراز کی بات کر رہے ہیں مکی آرثر کی بات مدب آپ سرفراز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کسی اور پہ ڈال دیں گے فرسٹ ٹیسٹ میچ میں جو فرسٹ ٹیسٹ میچ ہوا ہے اس سیریز کا جو ڈراؤ ہوا سرفراز جیتے نہیں ان سے رن بھی نہیں ہوئے اس طرح سے اس ٹیسٹ میچ سے ذرا سی سرفراز نے باہیں کھولی ہیں پر پھیلائیں ہیں پہلی بار مکی کے خلاف ورنہ سرفراز اتنا بے وکوف آپریٹر نہیں تھا کہ سری لنکا میں اس نے جو ٹیسٹ کنسیٹ کیا ہے اس کے چہرے پر رنگ آ رہے تھے کہ تین پیسر مکی کا ایک فارمولا ہے کہ مجھے ایسی ٹیم چاہیے جو ہر کنڈیشنز میں میچ جیتے ہیں اسٹوپیڈٹی ہے ٹوٹلی آپ یو اے ای میں پورے سال کھیلتے ہیں آپ تین پیسر کے ساتھ سارے ٹیسٹ آ رہیں گے آخر میں جب کوش سے پوچھا جائے گا تم ہار کیوں رہے ہو یار گراؤن میں تو کپٹان لڑاتا ہے اچھا اس میں آپ سرفراز کو کریڈٹ دیں گے کہ وہ تھوڑا سا سٹرونگ آئے ہیں یا آپ مکی آرثر کو دیں گے کہ وہ کپٹان کے اگینس آئے پہلے پھر آپ کے کپٹان سوڑے کھولیں تھوڑا سا وہ جو وہ دیکھیں اس میں سپورٹ کی بات نہیں ہوتی کوئی بھی آپ کا کوچ ہے کوئی فورنر ہے یا پھر لوکل کوچ ہے آپ غیر ملکی جریدے کو کس طرح سے انٹرویو دے کے جس ٹیم کے آپ کوچ ہیں اس ٹیم کے قائد کے خلاف باتیں کر دیتے ہیں بعد میں وہ آ کر بچارہ پریس کانفرنس میں ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے اس میں بھی سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں اچھا اس میں سرفراز کو کریڈٹ نہیں جاتا اس میں کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ نے ایک سٹرونگ میسج دیا مکی آرثر کو کہ وی آر آلویز ویٹ آور کیپٹن اور کپٹان ہی ہوتا ہے جس سے جواب داری ہوتی ہے تو ہم فائنل سے ہمیشہ آپ کپٹانی کی ہوگی دیکھیں آپ لوجیکلی پروف کریں انزمام بھائی سے لڑکا مانگیں گے تو انہوں نے اتنی کرکٹ کھیلیا اگر سرفراز یہ بولے گا یہ میرے گھر میں ایک کے برابر میں لڑکا رہتا ہے یہ دے دیں تو کہ انزمام بھائی دے دیں گے وہ پوچھیں گے یہ تمہیں کیوں چاہیے تو اس کی افادیت بتائے گا میر حمزہ ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا اور میر حمزہ کا حق بنتا تھا انگلینڈ میں کھیلنا وہاں حسن علی ڈیبیو کر رہے ہیں حسن علی انگلینڈ میں ڈیبیو کر رہے ہیں انگلیش کنڈیشن میں افیکٹیف ترین بولر ہے چھبیس فائفرز ہیں سر اس کے ٹو سیونٹی نائن میر حمزہ کی انگلیش کنڈیشن میں ہماری کنڈیشن میں لیکن سر حسن علی کو کھلانے کا یہ تھا اگر کوئی دس بھی آؤٹ کرے گا تو میں اس دن بھی وہی بات کروں گا جو مجھے لگتا ہے میں وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوں گا حسن علی جب یو اے ای میں کھیلے اگنس سری لنکا تو بہت سارے لوگوں نے میرے ایک پلیٹ فارم پر پوچھا کہ آپ کیوں منع کر رہے ہیں میں نے کہا یہ ٹیس کرکٹ کھیلے گا تو یہ ونڈے سے بھی جائے گا کیونکہ یہ بولی بول آرہے ہیں جو بلن تھٹی فائف تک ون تھٹی ایٹ تک جا سکتا ہے ونڈے میں لیمٹیٹ آپ کو پتا آپ کو بالنگ کرنی ہوتے ہیں دس اوور آپ ایکسٹر آرڈنری سیکنڈ سپیل میں زور لگاتے ہیں بڑا دیفرنٹ سینریو ہے دونوں کا تاہر بھئی اماد واسیم کی سیلیکشن وداوٹ اینی ٹیسٹ کیا سیلیکشن کا طریقہ غلط ہے آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ کنڈیشن ایسی ہیں تو ان کو کھیلنا چاہیے دیکھیں اگر آپ نے سیلیکشن کا کنڈیشن ایک رکھی ہوئی ہے تو سب کے لیے ہونے چاہیے جب آپ نے نہیں سیلیک کیا ایشہ کف کے لیے تو اب آپ نے سیلیک کیسے کر لیا جو بھی پرفارمز آپ کی ہو آپ کی فارم لگی ہو کچھ بھی ہو دیکھیں حفیظ کو آپ نے سیلیک کیا حفیظ نے پاس کیا ودای ٹیسٹ پاس کر کے اور آپ کیا میسیج دی رہے آپ آپ نے ایک میسیج دی رہے ہیں مجھے پتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے میں ایک بات کر سکتا ہوں کہ اماعت کی اب وہ بات نہیں رہی مکی بہت سارت کے ساتھ جو پہلے تھی اس فٹنس کے ایشو کے حساب سے تو وہاں سے بلا کے ویسنی سے بلا کے اس کو یہاں کیا پھر وہ دو تفاہ ٹیسٹ لینے کے بعد جب وہ نہیں ہوا تو اس نے خود بولا کہ میں دومیسٹک جا رہا ہوں مجھے دومیسٹک رکٹ کھیلنا دیں صحیح ہے ایک اچھا سٹیپ اس کے لیے بھی اچھا سٹیپ ہے دیکھیں یہ اچھی چیز ہوتی ہے پلیئر اور وہاں ہمیں یہ پتا لگا کہ دومیسٹک کے فور ڈے میچز کم کم کھیل رہے تھے ابھی بھی ان کی وہ لیک آف فٹنس نہیں تھی جب فٹ یہ ہوئے تو یہ دومیسٹک کے فور ڈے میچ بھی کھیلیں صحیح ہے انہیں سنچری بھی کی ہے وانڈے میں بھی رنس کیے ہیں آؤٹ بھی کی ہیں اگر آپ یہ کرائیٹیریہ بنایا ہوا ہے فٹنس کے حساب سے کہ جی فٹ ہوگے تو ٹیم میں آوگے تو پھر یہ سیلیکشن غلط ہے تو پھر تو غلط ہے ہاں اگر آپ یہ کرائیٹیریہ رکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ایسا تو نواز نے بھی ڈومیسٹک میں جا کے پرفارمنس کی ہے میں نے ریسنٹلی اس کا میچ دیکھا تھا پنڈی سے وہ کھیلنا آیا تھا کراچی کے اگینس اس اتنی ایکسٹر آرڈنیوی اس رڑکوں نے بیٹنگ کی ہے پورا سنگل ہینڈیٹلی نواز نے کپتان راول پینڈی کا وہ بھی تو کلیر ہے وہ بھی تو پیرایا تو پھر آپ اس کو رکھ لیں آپ نے اس کو سیکنڈ چوائس رکھا ہوا ہے کہ اگر اماد آئے گا تو نواز باہر ہو جائے گا جو ہم نے ابھی دیکھ لیا اب آپ نے اماد کو رکھا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے سلیک کر لیا ہے تو آپ بتائیں لیکن لوگ سوال کریں گے اگر یہ پرفارمنس نہیں کرے گا لوگ سوال اس سے کریں گے لوگ سوال کریں گے سرفراز سے اور سرفراز کا یہاں کوئی عمل دخل نہیں ہے ٹھیک ہے سرفراز بولتے ہیں یار ایک اچھا بولر مجھے ملے اور ان کنڈیشنز میں نیا بول ٹی ٹوئنڈی کے اندر بہت اچھا کرتا ہے سپنر کنٹرول کے ساتھ کرتا ہے ٹھیک ہے سرفراز میں بولا ہوکے ٹھیک ہے وہ آپ لے آئے اس کو فٹنس یہاں دیکھ لیں گے سیزن تو کھیلی رہے ہیں وہاں پر تو وہ ونڈے کرکٹ کھیلتا ہے اگر فٹ نہیں ہوتا تو ونڈے بھی نہیں کھیلتا ایک دیفنیل لیکن یہاں پر میکی دی بوس آردر کو بتانا پڑے گا ہم ہم لوگوں کو یا کسی جو بھی لوگ سوال کہ یہ کس کرائیٹیریہ پر کس سلیکشن کس یہی میں بلکل بلکل سمپل آپ یہ گروہ بتائیں واسے بھائی نہ اگری کریں لیکن ہم کس بات بلکل وہ ہیں کراچی کنگس کا کوٹا تو نہیں چل رہا کوٹا تو نہیں چل رہا یہ بھی سمجھے بازے بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ شو گونے کے لیے تائے بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اور ایک آخری بات سے ہم ختم کریں گے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جنیت خان او ڈی آئیس میں اتنی اچھی بالنگ کر رہا تھا ایک ہی جو میچ ملے انہیں ایشیا کا تو ہمارے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو ٹی ٹوئنٹی میں بھی پھر ہونا چاہیے تھا جب وہ رنز کنسیڈ نہیں کرے اچھی بالنگ کریں آپ کا کوئی ایک پوائنٹ یہ لاکھ پوائنٹ جلدی سے میں آپ کو بتا دوں دیکھیں دو طرح کی فٹنس ہوتی ہے ایک جو ماضی میں آپ چیک کرتے تھے فٹنس ٹیسٹ لیتے تھے یہ سب لڑکے فٹ ہیں یہ یو جو ٹیسٹ ہے نا کہیں کہیں آگے جا کر ختم ہوگا کیونکہ حسن علی اسی یو جو ٹیسٹ میں نمبر تین آئیتے تھے اور وانسن علی کی پرفورمنسز کا آگئی یو جو ٹیسٹ کارکردگی کی زمانت نہیں ہے سرفراز کا یو جو ٹیسٹ کم تھا سیونٹیز ایٹیز ایٹیز میں تھا ایٹینز میں تھا ایٹین پوائنٹ ٹو آئی تنگ تو بی ایکزیکٹ سرفراز میں کیا کیا آپ نے اس یو جو ٹیسٹ کی فیلوسوی پہ ہم اپنے اگلے شو میں ضرور بات کریں گے